اعوذ بالاہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن واہیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وعلیہ وسحبہ و بارک وسلم پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجان ان کی گہری فکر عمراج کے دفعہ کے لیے اور ان کا مالجاتی واقعات جو انتہائی سبق و موز ہوتے ہیں اور ان کے اقوال جو حکمت و دنائی بھرے ہوتے ہیں میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ عمراج کے دفعہ کے لیے علاج مالجا اور نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں تو ناظرین اکرام اس نشست میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گردوں کی اور گردوں کی پتھری کی یعنی گردے کی بات کریں گے ان کی وجوہات یہ گردے کیا ہیں ان کا جسم مقام کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے وجوہات بمار ہونے کی تو خاص طور پر پتھریوں کی بات کریں گے کہ گردوں میں پتھرییں کیا ہوتی ہیں تو بعد میں ان کا خاصل خاص مجرم نسخہ آپ کی خدمت میں ارض کریں گے تو اس لئے میں کہتا ہوں میرا چینل دیکھتا رہے یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بالا آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے یعنی بڑی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین اکرام وہ بھی یہ سب کچھ ہیں میں آپ کی خدمت میں ارض کروں گا حکمہ قدیم کی گہری فکر گردوں میں گوشت اور اصاب ملخوت ہیں گردے کے مزاج پر برودت کا غلبہ ہے اس لئے اس میں چربی کسیر ہوتی ہے یعنی گردے کے مزاج پر برودت کا غلبہ ہے یعنی وہاں ہر وقت غلبہ جو ہے وہ برودت کا ہے یعنی انتہائی چربی نما یعنی چیز کا ہے تو کسیر ہوتی ہے پہلے پشاب گردے میں جاتا ہے پھر باریک رگوں سے گزر کر مسانے میں آتا ہے اور مسانے سے باہر نکل جاتا ہے منی جس رگ سے خارج ہوتی ہے وہاں گردے کے متصل ہے اس کا یہ فعل ہے کہ مادہ منیہ کو دو خسیے کی طرف لے جاتے ہیں گردے میں کبھی کرا ورم یا سدھے ہو جاتے ہیں ان فضلات کے سباب سے گردوں میں سدھے پیدا ہو جاتے ہیں جو گردوں میں آتے ہیں کبھی پتھری پیدا ہو جاتی ہے کبھی ریا غلیز گردوں میں جمع ہو جاتے ہیں اگر پتھری مسانے سے ملی ہوئی رگوں میں ہو تو اس کا درد درد کلنج کے مشابہ ہوتا ہے پتھری کا رنگ سفید ہوتا ہے کبھی گردے کے قریب کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے تو مریض کے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے را کے پھٹنے کے وجہ سے خون کی قصر سے رگ بھر کر پھٹ جاتی ہے کبھی اس میں برودت یا یبوست پیدا ہو جاتی ہے اور اس رگ کا مو پھول جاتا ہے جبکہ یا میں اس میں حائل ہو جاتی ہیں یا اس میں خون اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ پھٹ جاتی ہے اور خون آنے لگتا ہے کبھی گردوں کی قوت حابسہ کمزور ہو جاتی ہے اور پشاب میں خون آتا ہے گردوں میں خون کو روکنے کی قدرت نہیں رہتی جالینوس کا قول ہے کہ کبھی کبھی پشاب میں مادہ خارج ہوتا ہے جو بال کے برابر بریق لیسدار ہوتا ہے گردے میں لیسدار مادہ ہوتا ہے گردے جب کمزور ہو جاتے ہیں تو اس مادے اور خون کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کو یوں سمجھیں جیسے مریض کے اس کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا اور غزا کو میدے میں روک بھی نہیں سکتا یعنی جس طرح ایک ایسا حال کا مریض ہے وہ مثال دیتے ہیں اس طرح جو کھاتا ہے اس کو جلد نکال دیتا ہے ایسے ہی گردے کے مریض کا حال ہوتا ہے کہ وہ پانی پیتا رہتا ہے اور روک نہیں سکتا پشاب کرتا رہتا ہے یعنی وہ پانی پیتا رہتا ہے اور پشاب کرتا ہے اس کو روک نہیں سکتا اندر سٹور نہیں کر سکتا حکیم بکرات کا کول ہے کہ پشاب میں جب چکنائی چربی آنے لگے اور پشاب جلدی آ جائے تو یہ علامت ہے کہ گردے پر حرارت کا غلبہ ہے یعنی گردوں پر حکیم بکرات کے نلے کے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں حرارت ہے اس حرارت سے گردے کی چربی پگلنے پگلنی شروع ہو گئی ہے اس چربی سے پشاب چکنہ ہو گیا ہے یعنی حرارت کی وجہ سے وہ چربی جو گردوں میں قدرتی ہوتی ہے وہ پگل رہی ہے اس کی وجہ سے جو کرو رہا ہے وہ چکنہ ہو گیا ہے حکیم بکرات کے سوا دوسرے حکمہ کا کول ہے اگر پشاب کا رنگ سفید ہے اور مریض کے پیاس نہیں لگی یعنی پشاب کا رنگ بھی سفید ہے اور مریض کو پیاس نہیں لگتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گردے کے مزاج پر برودت کا غلبہ ہے یعنی فاصل مادوں کا غلبہ ہے اگر پشاب کا رنگ سرخ یا زرد ہے یا منی جلن سے خارج ہوتی ہے یعنی جب انسان مری کو خارج کرتا ہے صحبت کرتا ہے جمع کرتا ہے تو وہ جلن کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو گردے کے مزاج پر حرارت کا غلبہ ہوگا یہ اس بات کی علامت ہے کہ گردے پر عذاب پر حرارت کا غلبہ ہوگا مریض کی ابتدا میں اگر پشاب کا رنگ سفید ہے گدلہ ہے تو مریض کے گردے میں پتھری مجود ہے مریض جب غزہ حضم کرنے لگے گا تو پشاب میں رید کے مشابہ ذراعت آنے شروع ہو جاتے ہیں اس رید کے خارج ہونے کے بعد مریض کو آرام محسوس ہوتا ہے اس مریض کو زیادہ پشاب لانے والی دعوں سے فیدا ہوگا کسی کو اگر پشاب میں پہلے پیپ پھر خون آئے یا گوشت کے ٹکروں سے مشابہ کوئی چیز آ رہی ہے تو گردوں کے قریب کوئی دبیلہ پھوڑا ہے دبیلہ کا مہنہ پھوڑے گئے ہیں یا پشاب میں بوسی کی مثل کی کوئی چیز آ رہی ہے تو مریض مسانے میں ہے دبیلہ کا پتہ چلانے کے لیے مریض ایک کروڑ پر لیٹے اگر درد ملوم ہو تو دوسری کروڑ پر لیٹے درد محسوس کرے تو یہ علامت ہے دبیلہ ہونے کی اس کے علاج میں جلدی کرنی چاہیے تاخیر نقصان دے ہے گردوں کے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو امراض ہو جاتے ہیں یہ جو ہم آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ رہے ہیں تو علاج میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ چونکہ گردے جو ہیں وہ کرنی جو ہیں وہ جسم کے اندر اہم مقام ہے ان کا جو پشاب کا دارمدار ہے جو کرورے کا دارمدار ہے وہ سارا گردوں پر ہے تو نادی انگرام اگر گردوں میں کیونکہ ان کی بمارییں بہت ساری ہیں تو درد گردے کا خاصل خاتمہ نسخاب کی خدمت ذکر چکا ہوں تو اگر گردوں میں پتھری ہیں تو ان کو خارج کرنے کے لیے میں خاصل خاتمہ جرب نسخاب کی خدمت ذکر کرتا ہوں جو انتہائی سہل ہے بنانے میں آسان ہے ہر کوئی اس کو بنا سکتا ہے اور اس کو استعمال کر سکتا ہے تو نادی انگرام آپ نے ایسا کرنا ہے تازہ نیمون لینے ہیں دیسی نیمون یعنی تازہ نیمون لینے ہیں آپ نے دیسی نیمون لینے ہیں آپ نے ان کو جیسے ان کا رس نکالتے ہیں سکنج بین تیار کرنے کے لیے ان کا پانی مچوڑ کر ان کا رس نکال لینا ہے وہ رس کم از کم بھی ایک پاؤ ہونا چاہیے یعنی وہ جو نیمون لینمون سے رس حاصل کیا ہے خاص لینمون کا پانی ہو اس میں کوئی چیز یا دوسری چیز کوئی سادھا پانی شامل نہ ہو ان کا وزن ایک پاؤ ہونا چاہیے جب اس کا وزن ایک پاؤ ہوگا تو آپ نے بریک کپڑے سے اس کو پھول لینا ہے یا بریک چھنی سے اس کو پھول لینا ہے تاکہ لینمون کے جو ذرات ہیں وہ باہر نکل جائیں جب ساپ پانی آپ کو مل جائے گا تو وہ کسی شیشے کی بوتل میں آپ نے ڈال لینا ہے شیشے کی بوتل میں آپ ڈال لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایسا گئی گیارہ زرد کوڑییں لینی ہیں عام پنسار کی دکانوں سے آپ کو مل جائیں گی بزار سے عام دکانوں سے آپ کو مل جائیں گی وہ زرد کوڑیاں جو کبھی چھوٹے بچے کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کوریاں زرد آپ نے گیارہ لینی ہے آپ نے وہ گیارہ کوریاں جو ہیں وہ اس پانی میں لیمون والے پانی میں ڈال دینے ہیں اس بوتل میں اور اس کو اچھی سا ڈکن بند کر کے آپ نے رکھ دینا ہے وہ لیمون کے اندر جو قدردی طور پر ایسرڈ ہوتا ہے اسے وہ گل جائیں گی دو چار پانچ دن میں جب وہ اچھی طرح سے گل جائیں آپ ان کا لیمون کے پانی کے اندر کوئی اثر زرد زراد نہ رہیں وہ اور اگر میں حل ہو جائیں لیمون کے پانی میں جب کوریاں حل ہو جائیں تو اس کو اچھی طرح حلا دیں جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو اچھی طرح حلا کے استعمال کرنا ہے تو دو چمع صبح دو چمع شام کو آپ نے اس کو پینا ہے تو اوپر سے آپ تازہ پانی پی سکتے ہیں تو انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے گردوں کی اگر گردوں میں پتھریں ہوں گی تو انشاءاللہ طلاعہ وہ ریضہ ریضہ ہو کر باہر نکل جائیں گی مجرب مجرب اس کا ہے خاص اپنے سینئے قرآن ہے جو ہم آپ کی خدمت میں ذکر رہے ہیں استعمال کیجئے گا دوائے خیر سے یاد کیجئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بھلا آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین کا مزید انشاءاللہ طلاعہ ویڈیو ہم لا جمال جا کی بات کریں گے امراض کے دفعہ کے لیے اور اپنے خاص مجربات بھی آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اور حکمہ قدیم کی گہری فکر بھی آپ کی خدمت میں ارز کریں گے اللہ حافظ